بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بی بیز میس میں کرسپی چیکن اینڈ پوٹیٹو پکوڑا بنانا سکھائیں گے جی ٹو ان ون ریسپیز چیکن اینڈ پوٹیٹوز پکوڑا جی امارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے جی انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اس کے لئے میں چاہیے تین پوٹیٹوز جو میں نے فنگر شیپس میں باری کاٹ لیے ہیں ون ٹیبل سپون دھسابی دھنیا ہاف ٹی سپون نمک چیکن تقریباً ہاف کے جیت اس سے تھوڑا کم ہے جو کہ میں نے کیوبز کی صورت میں کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹیبل سپون کوٹی لال میچ اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہر دھنیا اور ہر میچ چار سو گرام بیسن آدھا کلو سے تھوڑا کم اور دو عدد باری کٹے ہوئے پیاس جی سب سے پہلے بیسن جو کہ میں نے چھان لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے اپنے سپائسیز موٹی کٹی لال میچ دھنیا پاورڈر لال میچ پاورڈر اجوائن سابی دھنیا نمک یہ تمام چیزوں کو ڈال کر میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ساتھ ہی تقریباً ایک سے ڈیٹھ کپ پانی ڈال کر اس کا گاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے اب اس میں ہر دھنیا اور ہری میچ ایڈ کریں گے اور ہاف میٹیریل کو ہم چکن میں ڈالیں گے جو کیوبز چکن کے میں نے آپ کو بتائے ہیں چار سو گرام چکن کے کیوبز میں ہاف میٹیریل جائے گا اور باقی ہاف میٹیریل میں پیاس اور آلو ڈال کر اسے اچھی سے مکس کریں گے یہ ٹو ان ون ریسپیز چکن اور آلو پکوڑا کے مٹیریل ریڈی ہے اب آئل جو کہ ہم نے پہلے سے کڑائی میں تین سے چار کپ آئل پہلے سے ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں پکوڑے آئیڈ کریں گے آلو کے پکوڑے میں ہمیشہ ہاتھ سے پکوڑے ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھے اور کرسپی اور الگ الگ پکوڑا ہوتے ہیں ایک جگہ چمچ سے ڈالنے سے وہ ایک جگہ ٹھک اور موٹے موٹے اندر سے جلدی پکتے بھی نہیں ہیں اس طرح بہت جلدی اندر سے ہمارے پکوڑے ریڈی ہو جاتے ہیں بہت کرسپی اور بہت ہی لذیذ ہمارے آلو اور پیاس کے پکوڑے ریڈی ہیں اب ہم چکن پکوڑا کو بھی اسی طرح ہاتھ سے الگ الگ کر کے پھیلائیں گے آئل میں اس طرح سے پھیلائیں گے جی ہمارے چکن پکوڑا بھی ریڈی ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر ہم نے انہیں بہت اچھی طرح سے پکا لیا ہے جی اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے چکن اور آلو پکوڑا یعنی پوٹیٹو پکوڑا ہمارے ریڈی ہیں کرسپی اور سپائسی اور ڈیلیشیس چکن اور پوٹیٹو پکوڑا ہمارے ریڈی ہیں اسے چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ